ہم دون پیروں کو مانتے گئے ہم دون پیروں کو مانتے گئے ہم دون پیروں کو نوکر ہیں یار جو حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا بھی عدب کرتے گئے حضور کا عدب تو ہے ہی ہے حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا بھی عدب کرتے گئے آلہ رضی رحمت اللہ کے دارے بریڈی کے دارے آپ کے بارگاہ میں سوال آگیا سوال اللہ سوال کیا حضور ہمارے پاس حضور کا جبہ ہے وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ شریف ہے گئے ہم اس جبے کو پانی میں ڈال کر اس پانی کو مریضوں کو پیلاتے ہیں تو اللہ شفاہ دا فرما دیتا گئے مسئلہ یہ گئے کہ اس جبے کو جس پانی میں ہم ڈالتے ہیں وہ پانی بچ جاتا گئے اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ مائے مستامر جو ہوتا گئے اس سے وضو نہیں ہوتا آپ یہ فرمائے کہ جس جبے کو اس پانی میں ڈالا گیا اس پانی سے ہم وضو کر سکتے گئے اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ کا عشق دیکھئے فرماتے ہیں کہ ہاں وضو کرو گے تو وضو ہو جائے گا فرماتے ہیں پھر یہ گلدی ہے یہ نہ کر بیٹھنا یہ گلدی نہ کر بیٹھنا کہ اگر وضو کر رہے گئے گو اس پانی سے جو پانی حضور کے جبے کے ساتھ نسبت لیے گئے گئے حضور کے جبے کے ساتھ تعلق قیم کیے گئے گئے اس پانی سے کہیں پاؤں نہ دھو بیٹھنا کہیں پاؤں نہ دھو بیٹھنا وضو ہو جائے گا لیکن ایک چیز کا ضرور خیاب رکھنا کہ اس پانی سے پاؤں نہ دھونا کیونکہ وہ پانی کسی عام چیز سے نسبت رکھے ہوئے نہیں اس چیز سے نسبت رکھے ہوئے گئے جو کہنات کے والی کا جبہ شریف بگئے اس پانی سے پاؤں نہیں دھو سکتے بلکہ آزاد ہم دھو سکتے وہ برکت حاصل کرنے کے لیے پاؤں نہیں دھو سکتے کہیں بے عدوی نہ ہو جائے کہیں بے عدوی نہ ہو جائے ہم تو ایسے پیروں کو مانتے ہیں بھئی جو حضور سے نسبت رکھنے والے چیزوں کا بیادب کرتے ہیں لیکن کچھ ہمارے کملے مسلمان کملے مسلمان ایسے بھی ہیں اور ان کو پیر مانتے ہیں جو دو چار سال نہ آتے بھی نہیں ہیں دو چار سال نہ آتے بھی نہیں ہیں اور اللہ نے کہنا آبی لینا تو ان کے باری ماشاء اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے بالوں سے بو ہی نہیں جاتی ان کے بالوں سے بھو ہی نہیں جاتی صحیح بات ہے حقیقت کیا رکھا ہوں میں پیروں کے خلاف نہیں ہوں میں ان پیروں کے خلاف ہوں جو بحروبی ہے گا پیروں کا لبادہ اوڑ کر ایمان لون رکھیں گے لوگوں کا مصطفیٰ کی امت کو برباد کر رکھے گا ان کے خلاف ہوں گا میں اور بڑے بڑے بال اتنا ہاں بھی لینا تو پھر بدبو نہیں جاتی اور چاریس پچاس سات کرندے بھی رکھے ہوتے ہیں چمچے کڑچے رکھے ہوتے ہیں اور وہ نارے لگا رہے ہیں تو پیر جی بڑے پہنچے ہوئے نہیں جی پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے گئے ہیں میں نے کہا یار یہ بھی بتاؤنو کہاں پہنچے ہوئے ہیں پہنچے ہوئے کہاں پہ یہ بھی ساتھ بتاؤنا یار کیوں تباہ کرتے گو مصطفیٰ کی کملی امت امت کو اپنا چھوٹے اپنا حضورﷺ کے غلاموں کو کیوں تباہ کرتے گو یہ بھی بتاؤ پیر صاحب تمہارے کہاں پہنچیں گو میں گئیں جنت کے دروازے پہ یہ جہنم کے دروازے پہ یہ بھی سانسل بتاؤ نا یہ بھی سانسل بتاؤ میں نے کہا جنت کے دروازے پہ تو یہ پیر پہنچ نہیں سکتا یہ پیر پہنچ نہیں سکتا جس کو یہ پتہ بھی نہیں کہ صفائی نصف ایمانگ ہے یہ تمہارا پیر جس کو تم پہ کہہ رہے اور نے یہ پہنچا گوا گیا میں نے کہا یہ پیر جنت کے دروازے پہ تو پہنچ نہیں سکتا نہ جنت کے دروازے پہ پہنچا سکتا گئے کیونکہ اس کو پتہ نہیں صفائی نہیں اس میں ایمان گئے جس نے صفائی کو چھوڑ کر اپنا آدھا ایمان تباہ کیا گواہ ہو اپنے ساتھ چلنے والوں کا ایمان کیسے بچائے گا اپنے ساتھ چلنے والوں کا ایمان کیسے بچائے گا کیسے بچائے گا اور پیر پتہ کسے کہتے ہیں پیر کا مطلب کیا ہوتا ہے پیروی کرنا پیر کا مطلب ہوتا ہے جس پیر نے مصطفیٰ کی پیروی کی گو جس پیر نے مصطفیٰ کی پیروی نہ کی گو تو اس پیر کی پیروی کرنے کا کیا فیدہ اور جس پیر کو یہی نہیں پتہ کہ اتنے بڑے 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 بانے نہیں کھا جاتے اور جس پیر کو یہی نہیں پتہ کہ چار پانچ سال تک نہانے سے بندہ نباک ہو جاتا گیا بدبوا دی جسم سے اور اس کو یہی نہیں پتہ کہ صفائی نہیں سوئی ایمان گئے جس نے مصطفیٰ کی پیروی نہیں کی اس کے پیر بھی کرنے کا کیا پیدا ہاں پیر بھی اس کی کرو پیر بھی اس کی کرو جس کے پاس بیٹھ کر اللہ کا خوف بھی ملے عشق مطفیٰ کا جان بھی ملے